کشمیر آرفن ریلیف ٹریسٹ کے جانب سے آرڈہ میں چیارٹی ڈینر کا احتمام کیا گیا ہے جس میں کورٹ کے زیر احتمام کورٹ ہسپیٹل کے لیے فانڈریزنگ کی گئی اس موقع پر کورٹ کے بانی چاظرین محمد اختر نے ہسپتال کی تعمیر اور لاغت پر راستن ڈالیو اور بتایا کہ مجاویزہ ہسپیٹل میں غریبوں کو مفت علاچی سہولیات فراہم کی جائیں گی تقریب کا احوال جان لیتے ہیں اسحاق چاظری کی ریپورٹ میں کشمیر آرفن ریلیف ٹریسٹ کے زیر انسام اولڈم میں فانڈریزنگ ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں کورٹ کے زیر انسام میرپور آزاد کشمیر کے نوائی قصبہ جاتلہ کے مقام پر پان سو بیڈز کے سٹیٹ آف دا آرٹ آزاد کشمیر کے سب سے بڑے اسپتال کی تعمیر کے لیے فانڈریزنگ کی اپیل کی گئی اس موقع پر کورٹ کے سی او چودری مامند اختر کا کہنا تھا کہ لوگوں کی مالی امداد سے انہوں نے اہم سنگی میل عبور کیا ہے اور اب کورٹ ہاؤسپیٹل کا منصوبہ بھی جلد مکمل ہوگا جہاں غریبوں کو مفتالاج کی سولتے میں یسر ہوں گی کورٹ کا جو ہاؤسپیٹل میرپور میں بنے جا رہا ہے پتیس ملین پاؤنڈ کا آج آلڈر الحمدللہ آلماس ہاف ملین پاؤنڈ ریز ہوا ہے لیگز میں بے تاشا لوگوں نے تعاون کیا بریٹ فورڈ میں پیٹر پرم میں اولڈر میں اب جو ہمارے آگے آنے والے ایونٹس ہیں ڈاربی لوٹن برمنگ آم سلاو جیوزبری میں چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے باکستانی اور کشمیری ڈائف ہو رہا ہے وہ ضرور آ کر اس میں شرکت کریں وہ اپنا حصہ ضرور ڈالیں کیونکہ یہ جو فائیونڈر بیٹ کا ہاؤسپیٹل ہے یہ گریب اور مستحق لوگوں کے لیے فری علاج فرام کرے گا جس کی اچھی ضرورت ہے ستر پچھتر سالوں سے ہم انتظار کر رہے تھے اب ہمارے پاس موقع ہے ہمیں دل کھول کر اس کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے اور سب سے بڑی بات دوا بھی کرنی چاہیے اس موقع پر حافظ ناصر خان اور پرنس نصیب نے نظرانہ یقیدت بہ حضور سرور کونین پیش کیا جبکہ حبیب ملک اور آبد حسین نے فانڈ ریزنگ کے لیے اپیل کی الحمدللہ کشمیر آرفنز لیف ٹرسٹ کا جو ادارہ ہے مختلف پروجیکٹس ڈلیور کر چکا ہے اور اب ہمارا جو نیا پروگرم ہے وہ ہے کشمیر آرفنز لیف ٹرسٹ کا ہسپٹل کوٹ ہسپٹل جاتنہ ایریے میں ماشاءاللہ ایک سو کنال کی زمین جو ہمیں دی گئی ہے وہاں یہ ہسپٹل کی ابتدا ہونے لگی ہے اور اس کے لینگ سٹون سیرمنی ہو چکی ہے انشاءاللہ ہمارا پلان ہے تین سال کے اندر 500 بیڈ ہسپٹل جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ یعنی کہ ایسا پروجیکٹ پچھلے پچھتر سال میں ہماری گورنمنٹ ہماری حکومت نے نہیں بنا سکی یہ ہمارا جو کوٹ ادارہ ہے وہ بنائے گا اس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے ماشاءاللہ ان کی صحت کے لیے ان کی ماشاءاللہ بہتری کے لیے ماشاءاللہ یہ منصوبہ ہے اور اللہ پاک اس کو پائے تکمیل تک بچائے میں نے وہاں بات کیا ہے ہم نے دیکھا آپ کو سنوڈن کے لیے تھا رہے ہمارے چوٹک پچھلے پاک اس کی طرح یقینی اور ہمارے چاہلی کا جارہے کیا ہے اور کہ ہمارے چلو دور میں چلوڑے پہزار ہو جاتا ہے اور گروہ چلوڑے میں جائے وقت اگر بھی چلوڑے بہتری کے لیے بہتر کام کر رہا ہے جناب محترم چودری اختر صاحب بہت زبردہ سکام کر رہا ہے کشمیر کے لیے پاکستان کے لیے اور سپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کو ہماری ضرورت ہے اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ان کو چنا ہے یہ میری نظر میں تو ایک فرشتہ بندہ ہے اور یہ جو کام کرنے کاش اس طرح کا ایک اور آدمی بھی ہوتا ہے ہمارے کشمیر میں یا پاکستان میں تو کچھ کئی اور جگہ ہوتے ہیں تو بہت اچھا لگا جا کر کافی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اور میں سب لوگوں سے یہ ریکویس کروں گا پلیز آگے بڑھیں ان کی سپورٹ کریں یہی چیزیں ہمارے آخرت میں کام دیں گی یہ جو کارنامہ سارے انجام دیا ہے انشاءاللہ تعالی زاد کشمیر کی ہسٹری میں اور پاکستان کی ہسٹری میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور میں تمام دوستوں کشمیری اور پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ دل کھور کر اس چارٹی میں اپنا عصہ ڈالیں مختصر تقریب میں شریک ہوا تین و آزرات نے دل کھول کر عطیات دیئے اور ہسپتال کے لئے خطیر رقم جمع کی گئی حساق چوڑری دنیا نیوز کولڈم